سولن میں ہو رہی بارش کسانوں کے لیے وردان ثابت ہو رہی ہے سوکتے کھیتوں میں نمی آ چکی ہے جس کی وجہ سے ٹماتر گوبی شملہ میرچ فراسپین کی فصل اچھی ہونے کی امید جاگ چکی ہے یہی کارن ہے کہ سولن کا انداتہ خوش نظر آ رہا ہے سولن کی نگدی فصل ٹماتر ہے جس پر سولن کے کسانوں کی آرٹھ کی ٹکی ہوئی ہے اکثر سمیں پر بارش نہ ہونے سے کسانوں کی فصل ہمیشہ خراب ہو جاتی تھی لیکن اس بار سمیں پر ہوئی بارش نے کسانوں کی فصل میں جان فوکتی ہے کسانوں نے خسی جاہر کرتے ہوئے کہا کہ گرمی زیادہ پڑھنے کی وجہ سے ٹماتر گوبی فراسپین جلد پک کر تیار ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے فصل کا سائز چھوٹا رہ جاتا تھا لیکن اب ہوئی بارش سے جہاں کھیتوں کو نمی ملی ہے وہیں موسم میں تھنڈک ہونے کی وجہ سے فصل کو پورا بڑھنے کے لیے سمیں بھی مل گیا ہے جس کی وجہ سے انہیں امید ہے کہ کسان کو اس وار لاپ کمانے کا اچھا افتر ملے گا انہوں نے کہا کہ وارش کافی اچھی ماترہ میں ہو رہی ہے لیکن ابھی اور بارش کی افشکتہ ہے میں سیری گاؤں کا رہنے وڑا ہوں کسانوں کلکی جو بارش ہوئی ہے پچھلے کلکی وہ ٹماتر کے لیے فائدہ مند ہے ہائٹوں میں جس جگہ میں پانی کی کمی تھی اور ٹماتر کا سائز نہیں بند پا رہا تھا یا پھر پھل میچور ہو رہا تھا چھوٹا ہی پک رہا تھا اس چیز کے لیے بہت بڑیا ہو گیا اب اب پورے سائز میں فصل آئے گی بارش سے بڑا بھاری فائدہ ہوا جی ایک تو آگے بھج گئی ہے جنگلوں کی دوسرا فصلوں کے لیے اتنا فائدہ ہے کہ لوگوں نے زیتنی کروپ لگا رہا ہے ٹماتر ہے بین ہے شملا میرس ہے حالو ہے ادرک ہے تو ہر فصلوں کے لیے تو فائدہ بارش کا تو فائدہ ہے یہ بارش سے تو اتنی بارش سے تو بھی تو ایک ہی بارش ہوئی ہے پر بارش سے تو آگے ہوئیں گے ابھی تو سوکا اتنا زیادہ ہے کہ پینے کی سمجھ سے آئے بڑی بھاری گاؤں میں فصل میں تو گروت بنے گی سائز بنے گے کوالٹی بنے گی مال کی فصل میں تو ہر قسم کا فائدہ ہے کابی سمجھ سے جو سوکا تھا وہ ختم ہو جائے گا بارش ٹماتر میں کئی طرح کی بیماری لگ رہی تھی سوکا کی بیجا سے اور اب بارش ہونے سے اس ٹماتر میں بڑی ہونے ایک سمجھ ہونا ہے جو بیماریہ تھی وہ کم ہو جائے گی اور ٹماتر کی گروت بھی اس سے اچھے ہو جائے گی ٹماتر کی گروت بھی